اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے جی تو دوستو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی اچاری کوفتہ بریانی جس کے لئے میں نے آدھا کلو کیمہ لیا تھا اس میں میں نے نمک، سرخ مرچ، دھنیا پاوڈر، زیرہ پاوڈر، لسیندرہ کا پیسٹ اور ایک بریٹ کرمز لے کے اسے اچھی طرح چوپر میں چوپ کر کے میٹ بالز بنا لی ہیں اب میں کوفتوں کو فرائی کر رہی ہوں جی تو کوفتے میرے فرائی ہو چکے ہیں اچھا جی یہاں میں نے ایک ادر پیاز کٹا ہے، دو ادر ٹوماٹر ہیں، چھے سے ساتھ سبز مرچ ہیں، دہی ہے اور یہ میرے پاس مسالے ہیں، ٹھیک ہے جن کو میں نے پیس لیا تھا میں مسالے صرف اس میں گھر کے یوز کر رہی ہوں، پیکٹ کا میں بریانی مسالہ یوز نہیں کر رہی ہوں ابھی میں پیاز براؤن کر رہی ہوں اچھا جی جو میں نے مسالے آپ کو دکھائے ہیں جو پیسے ہوئے ہیں، اس میں میں نے ایک چمک سونف لیا ہے، کلونجی لیا ہے، میتھی دانا لیا تھا، کٹا دھنیا، سفید زیرہ لیا ہے، کسی لال مرچ لیا ہے، ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے گرینڈر میں پیس لیا تھا، اس کے بعد میرے پاس بادیاں کے پھول ہیں، دارچینی ہے، لونگ ہے، چھوٹے ہیں، چھوٹی لائچی اور علو بخارا ہے، میں یہ سارے جو مسالیں اس میں استعمال کروں گی، جی تو پیاز میرا براؤن ہو گیا ہے، اب میں اس میں ٹماٹر اور لسن ادرک کا پیس ڈال کے، تو اس کو بنوں گی، آپ نے اس کو اچھی طرح سے گلانا ہے، ٹماٹروں کو کھڑے کھڑے نہیں رہیں، کیونکہ اس کا مسالہ پھر اچھی طرح سے نہیں بنے گا، بریانی ہم لوگ جو مختلف طریقوں سے بناتے ہیں، میں یہاں تیہ والی بریانی نہیں بنا رہی ہوں، سیمپل بریانی بنا رہی ہوں جی تو اب یہ جو مسالیں ہیں، یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہیں، اس میں اب دہی شامل کر دیا ہے، اب میں اس کو مزید تب تک بھونوں گی، جب تک یہ دہی کا پانی خوشک نہیں ہو جائے گا اور مسالہ تیل نہیں چھوڑ دے گا، آپ نے مسالے کو بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے، جی تو دوستو میں بات کر رہی تھی کہ بریانی ہم مختلف طریقوں سے بناتے ہیں، تیہ والی ہوتی ہے اور امومن چکن میں بناتے ہیں، تو میرا آج دل کر رہا تھا کیوں نہ کوفتوں کی بریانی بنائی جائے، تو اس لیے میں نے یہ پھر کوفتے یوز کی ہیں، جی تو دوستو میرا مسالہ بھون گیا تھا، تو اس میں میں نے کوفتے بہت شامل کر دیئی ہیں، اور چھ سے ساتھ جو اچاری مرچیں وہ میں نے شامل کر دیئی ہیں، اچاری مرچیں میں اس لیے کہہ رہی تھا، مرچوں میں میں نے کٹ لگا کے اس میں تھوڑا سا اچاری مصالہ حدہ تک ویسے اچاری مصالہ شامل کیا، تاکہ تھوڑا سا سپائسی سپائسی ہو، جی تو اب میں نے اس میں تین گلاس پانی کے، ڈال کر اور چاول ڈال کے ان کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی اچھے جی میرے پاس جو چاول تھے وہ دیر گلاس تھا تو اس میں میں نے تین گلاس جو پانی کے یوز کی ہیں تو ان کو میں نے چاول اور پانی کو ڈال کے تو چاولوں کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے تو اب میں جو یہاں بنا رہی ہوں میں کھیر بنا رہی ہوں جس کے لئے میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور ایک پیکٹ لزیزہ کھیر مکس کا لیا ہے اور یہاں میرے پاس کچھ بادام کاجو پستا رکھ روڑ تھے جو میں نے گرائنڈ کر لیا تھے جو میں ان میں یوز کروں گی چاول دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ پک رہے ہیں اگر آپ کو چاولوں میں تھوڑا سا پانی اگر زیادہ لگے تو آپ اس میں کم بھی کر سکتے ہیں آپ دھائی گلاس یوز کر سکتے ہیں جی تو چاولوں کو میں نے دم لگا دیا ہے اب میں اس میں دودھ میں تھوڑی تھوڑی لزیزہ کھیر مکس کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ اس میں چمچ ہلانا چھوڑ دیں گے تو یہ جو کھیر آپ کی نیچے لگ جائے گی اور جلنا شروع ہو جائے گی چمچ آپ اس کا مسلسل ہلاتے رہیں جب یہ گاڑی ہو جائے گی تو اس میں آپ یہ جو پیسے ہوئے بادام اور نٹس بغیرہ ہیں وہ شامل کر دیں جی تو یہ دیکھیں میری کھیر اب تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کو سرف کر کے یہ دونوں چیزیں دکھاؤں گی جی دوستو یہ دیکھیں میری کفتہ بریانی اور کھیر میری جو اتیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے کہ یہ کفتہ بریانی بنی ہے اس میں جو میں نے اچاری مرچے یوز کی ہیں وہ تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ دے رہی ہیں تو آپ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسان اور ایزی بننے والی ریسپی ہے آپ کو پسند آئے گی تو جی یہی میری آج کی ویڈیو تھی نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ پلیز دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے